میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم موضوعات مطالعہ نمبر چار زکاة فرضیت فضیلت اور مصارف اس کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور زکاة کی فرضیت کے ٹوپک میں سے پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک زکاة کا مفہوم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشون و ما پانا اور بڑھنا یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں عجر و ثواب ملتا ہے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے سوال نمبر دو قرآن کریم کی روشنی میں زکاة کی فرضیت بیان کیجئے اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اقیم الصلاة و آت الزکاة یعنی نماز قائم کرو اور زکاة دیتے روحو کا حکم بار بار دیا گیا ہے آئیے اب زکاة کی اہمیت پر بات کرتے ہیں سوال نمبر تین زکاة کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ زکاة کی اہمیت اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکاة کا ذکر فرمایا سوال نمبر چار مانعین زکاة یعنی زکاة دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف کس خلیفہ راشد نے جہاد کیا اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا سوال نمبر پانچ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو قرآن کریم میں کیا وعید سنائی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ سونہ اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں یعنی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کے چہے ان کے پہلو اور ان کے پشتیں داغے جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے سوال نمبر چھے زکاة کے معاشرتی اور معاشی فوائد لیکھیں اس کا جواب گئے کہ زکاة سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے زکاة کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت بڑھتی ہے زکاة دینے والے کے دل سے مال کی محبت میٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے آئیے اب زکاة کے مسارف فر بات کرتے ہیں یعنی کن لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے سوال نمبر سات مسارف زکاة کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب گئے زکاة تو غریبوں مسکینوں زکاة کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے یعنی کرزدار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے سوال نمبر آٹھ زکاة کے مسارف کون کون سے ہیں یا زکاة کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اس کا جواب گئے کہ قرآن حکیم میں زکاة کے آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک فقارہ نمبر دو مساکین نمبر تین عاملین یعنی زکاة کے محکمے کے ملازمین نمبر چار تعلیف قلب کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے نمبر پانچ رقاب نمبر چھے غارمین نمبر ساتھ فی سبیل اللہ اور نمبر آٹھ ابن السبیل یعنی مسافر سوال نمبر نو رقاب سے کیا مراد گئے اس کا جواب گئے رقاب سے مراد غلام اور قیدی ہیں زکاة کے مال سے غلاموں اور قیدیوں کو خرید کر ازاد کروایا جا سکتا ہے سوال نمبر دس غارمین سے کیا مراد گئے اس کا جواب گئے غارمین سے مراد کرزدار ہیں زکاة کے مال سے کسی مقروض کا قرض اتارا جا سکتا ہے سوال نمبر گیارہ ابن السبیل سے کیا مراد ہے اس کا جواب گئے کہ ابن السبیل سے مراد مسافر ہیں زکاة کے مال سے اس مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے جس کے پاس سفر کے دوران مال ختم ہو گیا ہو یا کسی نے اس سے چھین لیا ہو عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم آخری موضوعاتی مطالعہ یعنی موضوعاتی مطالعہ نمبر چار کے مختصر سوالات کے جوابات بھی پڑھ لیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسلامیات جماعت نہ ہم کے ایم سیکیوز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ